اب ہم نے پروو کرنا ہے جو لیسن پریشر ہے پی پرائیم اس ایکل ٹو ای ایل سکیر اور بی سکیر اس کو ہم نے پروو کرنا ہے تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پی بار جو کہ پی پرائیم وہ کیا ہے وہ لیسن پریشر اب وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اگر ہم یہ کنسیڈر کرلیں کہ یہ جو پریشر ہے پی بار وہ گکمائن ہوگا ان دو ٹائپ کے جو مالیکیوز ہیں ان کے دمیان فورسز آف اٹریکشن ہیں اے ٹائپ کنسیڈر اے ٹائپ مالیکیوز جو کہ جو ویسل ہے اس کی وال سے ٹکرانے جا رہے ہیں وہ ہیں اور بی ٹائپ وہ ہیں جو کہ اس اے ٹائپ مالیکیوز کو اپنی طرف پل کر رہے ہیں کہ وہ اتنے فورس کے ساتھ ادھر ٹکرائے وال کے ساتھ نہ ٹکرائیں تو اس سے کیا ہوگا جو پی پرائیم ہے یعنی کہ لیسل پریشر ہے وہ بسیکلی یا نیٹ فورس ان پر دیکھیں تو وہ دونوں کی کنسیڈریشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کس کی اے ٹائپ کے مالیکیوز پر بھی اور بی ٹائپ کے مالیکیوز اے ٹائپ کے مالیکیوز وہ ہوں گے جو کہ وال کے ساتھ ٹکرائیں گے اور بی ٹائپ وہ نیبرنگ مالیکیوز ہوں گے جو کہ ان اے ٹائپ مالیکیوز کو کنی طرف اٹرک کریں گے تو یہ جو پی پرائیم ہے وہ ڈائریکٹل پرکورشنل ہے یا وہ ڈپینڈ کر رہا ہے اوورال کنسیڈریشن آف اے ملٹیپلائے وی کنسیڈریشن آف بی سو کنسیڈریشن جو ہے بسیکلی وہ ہوتی ہے مول پر دیسیمیٹر کیوپ مول بسیکلی این اور جو دیسیمیٹر کیوپ بسیکلی وی کنسیڈریشن آف اے کی جگہ ہم کیا کر لیں گے ان اوور بی اور بی کی جگہ بھی ہمیں ان اوور بی پٹ کر دیں گے اور یہ جب آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ان سکیئر اوور بی سکویر ہو جائے گا اور ہم جب ڈائریکٹلی کا سائن جو ہے وہ ہٹائیں گے تو اے ایز ایکوال ٹو لگائیں گے اور ساتھ ایک اے لگا دیں گے اے جو ہے وہ وانڈر واز کونسٹنٹ ہے سو اے ان دس وی اے پی پرائیم از ایکوال ٹو اے این سکیئر اوور بی سکیئر یہ ایمپورٹن شارٹ کوئیشن کے طور پر آ سکتا ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس ٹوپک وہ ہے یونٹس آف اے یونٹس آف اے جو ہے وہ کیسے اے ہم اسی جو فارمولا ہے پی ایکوال ٹو اے اینڈ سکیئر اوور بی سکیئر اس سے ہم اے نکال سکتے ہیں تو اے نکالیں گے تو کیا ہوگا پی پرائیم اور یہ جو بٹے میں ہے وی سکیئر یہ اے از ایکوال ٹو کے اس سائٹ پہ جا کے ملٹیپلائی کر جائے گا تو پیس بار وی سکیئر اوور کیا ہو جائے گا اینڈ سکیئر ہو جائے گا تو ہم پریشر کو ایٹی ایم میں لیتے ہیں اور جو والیم ہے وہ ڈیسی میٹر کیوب میں لیتے ہیں وہ سکیئر ہو جائے گا اور اوور مول ہے تو اس کا بھی سکیئر ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو یونٹ اے کے بنے گے وہ ایٹی ایم ڈیسی میٹر کیوب کا ڈیسی میٹر کا پاور سکس ہو جائے گی تھری ٹو دے سکس اور یہ جو مول ہے یہ جب اوپر جائیں گے تو یہ مائنس ٹو میں بن جائیں اگر ہم ایسا یونٹ اے کے فائنڈ کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی سیم ہے جو پریشر کا یونٹ ہوتا ہے وہ این ایم مائنس ٹو ایسا یونٹ پریشر کا ہوتا ہے این اے مائنس ٹو اور جو کے والیم ہے اس کا ہوتا ہے میٹر کیوب اور اس کا کیونکہ ہمارے پاس سکیئر ہے سکیئر لے لیں گے اور اس طرقے سے مول کے یونٹ ہوتا ہی ایسا یونٹ بھی مول ہی ہوتا ہے سو اس سے جب ہم کیا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو این اور یہ مائنس ٹو ہے اور ادھر میٹر جو ہوگا وہ سکس کی فارم میں ہو جائے گا پلس سکس مائنس ٹو ہو جائے گا تو یہ پلس فور بن جائے گے این ایم پلس فور اور جو نیچے والا مول ہے وہ اوپر جا کے مول کے ساتھ اوپر کیا لگ جائے گا مائنس ٹو لگ جائے گا تو یہ ہوں گے ایسا یونٹ یہ بھی شارٹ گشن کے طور پر آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے بی ہے یہ ایم سکیوز میں بھی آ سکتا ہے بی بسکلی کیا ہوتا ہے ایکسکلوڈڈ والیم پر مول ہوتا ہے ایکسکلوڈڈ والیم پر مول ہے تو والیم کا یونٹ ہوتا ہے دیسی میٹر کیوب تو کیا ہو جائے گا ڈیسی میٹر کیوب پر مول ہو جائے گا اگر ہم ایسا یونٹ فائنڈ کرنا چاہے ہیں تو وہ ہو جائے گا میٹر کیوب پر مول کیونکہ ایسا یونٹ جو والیم کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹر کیوب سو ایسا یونٹ آف بی میٹر کیوب پر مول the end اب یہ ہمارا وانڈر والز کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے